ویلکم بے گئیز تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کرنے والے ہیں جیکلین فرنینڈس کی لائف پائیو گرافی کے بارے میں جیکلین فرنینڈس کا جنم 11 اگست 1985 میں کولمبو سری لنکا میں ہوا تھا جیکلین فرنینڈس کے فادر کا نام الروی فرنینڈس ہے جو کہ ایک میزیشن ہے اور جیکلین فرنینڈس کی موم کا نام کم فرنینڈس ہے جو کہ ارلی نائنٹیز میں ایک ایر آسٹرس تھے اس کے علاوہ جیکلین کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام ریان فرنینڈس ہے اور جیکلین کی دو سسٹرس بھی ہیں جن کا نام گوری فرنینڈس اور رہنا فرنینڈس ہے جیکلین نے اپنی شروع دی پڑھا ہیر 1998 میں اسکی ایڈ ہرڈ اسکور سے کمپلیٹ کی اس وقت جیکلین کی ایچ 12 ایس تھی جیکلین کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کانا بہت زیادہ پسند تھا جیکلین بچپن میں بہت زیادہ ٹی وی سیریالز دیکھا کرتی تھی اور پھر ان کی ایکٹنگ کیا کرتی تھی ایئر 2004 میں جیکلین امنی ہائر ایڈوکیشن کے لیے آسٹریلیا چلی گئی جہاں پر جیکلین نے یونیورسٹی آف سننی سے ماس کمیونکیشن میں امنی گریجویشن کمپلیٹ کی امنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جیکلین نے امنا پورا فوکس امنی ایکٹنگ کے سبنے کو پورا کارنے میں لگایا اور ایئر 2005 میں 19 ایس کی ایج میں جون ایکٹنگ انسٹیٹیوٹ جوائن کیا جہاں پر جیکلین نے ایکٹنگ سیکھی جس کے بعد ایئر 2006 میں جیکلین نے سری لنکا بیوٹی پینگنین کونٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور میس یونیورس سری لنکا پینگنین کی وینر بھی بنی ایئر 2008 میں یوکین میکزین اسٹرن آئے ورلڈ سیکسیسٹ ایشین مومین کی لسٹ میں جیکلین کا نام 12 نمبر پر آیا ایئر 2009 میں جیکلین انڈیا آئیں جہاں پر جیکلین نے سجائے گوش کی مووی علادین کے اوڈیشنز دیئے جیکلین کی بیوٹی اور فنڈنس کی وجہ سے جیکلین کا پہلے ہی دفعہ میں علادین مووی کے مین لیڈ رول میں سیلیکشن ہو گیا یہ جیکلین کی لائف کی فرسٹ مووی تھی پر یہ مووی فلوپ ہو گئی اس مووی کا بجٹ سکسٹی کروڑ تھا اور بوکس آفیس صرف سکس کروڑ ہی رہا جس سے جیکلین کو کچھ خاص پاپولورٹی نہیں مل پائی پر اس مووی سے جیکلین کے بولیورٹ اکٹنگ کریئے کی شروعات ہیں جس کے بعد 2010 میں جیکلین نے ہاؤس پول مووی میں ایک سونگ کیا آپ کا کیا ہوگا جنابِ علی یہ سونگ کافی زیادہ سوپر ایڈ رہا جس سے جیکلین کو بھی کافی زیادہ پاپولورٹی ملی یار 2011 میں جیکلین کو مووی کا آفر ملا مرڈر ٹو یہ جیکلین کی لائف چینجنگ مووی ہونے والی تھی جیکلین نے اس مووی میں عمران حشمی کے ساتھ کام کیا اور کافی بول سین بھی کی اس مووی کا بجٹ تھا 13 کروڑ اور بوکس آفیس پر یہ مووی 67 کروڑ کی انڈنگ کے ساتھ بلوک بسٹر رہی مرڈر ٹو مووی کے بعد جیکلین اب ایک فیمس پولی ووڈ ایکٹرس بن چکی تھی ہر کوئی جیکلین کو ایک سیلیبریٹی کے نام سے بیچاننے لگا تھا جس کے بعد یہ 2012 میں جیکلین کو ہاؤسفل ٹو مووی کا آفر آیا جیکلین نے اس مووی میں کام کرنے کے 12 کروڑ روپے لیے اور 220 کروڑ کے بوکس آفیس کے ساتھ ہاؤسفل ٹو مووی بھی سکسیسفل رہی جس کے بعد اسی سال جیکلین نے سیف علی خان اور ارمان ملک کے ساتھ ریز ٹو مووی میں کام کیا یہ مووی بھی 170 کروڑ کے بوکس آفیس کے ساتھ سکسیسفل رہی جس سے جیکلین کو بھی کافی زیادہ پاپولیٹی ملی یہ 2014 میں جیکلین نے ویل فیر اوپ انیمرز ارگنائزیشن میں 10 کروڑ روپے کی ڈونیشن دی جس سے جیکلین کا نام وومن اوف دیئر پیٹا انڈین میں درج ہوا جس کے بعد جیکلین نے فیموس بولی ووڈ ایکٹر سلمان خان کے ساتھ ایک مووی میں مین لیڈ رول بلے کیا یہ مووی 435 کروڑ کے بوکس آفیس کے ساتھ بلوک بسٹر رہی اس مووی کے بعد جیکلین نے سری لنکا کولومبو میں امنا خود کا ایک ریسٹورن بھی اوپن کیا جس کا نام کیمہ صدرہ ہے جیکلین کے اس ریسٹورن کے انویسٹمنٹ 4 کروڑ روپیز ہے یہ 2015 من جیکلین نے اکشے کمار اور صدرہ ملوترہ کے ساتھ بروڈرز مووی میں کام کیا یہ مووی بھی 123 کروڑ کے بوکس آفیس کے ساتھ سکسیس ہو رہی بروڈرز مووی کی شوٹنگ کے دوران جیکلین کی صدرہ ملوترہ کے ساتھ کافی اچھی فرینشپ ہو گئی جو کچھ وقت کے بعد ریلیشنشپ میں بدل گئی جیکلین فرنینڈیس اور صدرہ ملوترہ کو کئی دفعہ ایک ساتھ ٹی وی فنکشنز اور آوارڈ شو میں دکھا گیا جیکلین نے اسی سال ایک بریٹش ہورر مووی دیفینیشن آف فیر میں بھی کام کیا اور اسی سال 2015 میں ہی جیکلین نے ہاؤس فل 3 مووی میں گنگنا سیگل کا قدار نبایا ہاؤس فل 3 مووی بھی 195 کروڑ کے بوکس آفیس کے ساتھ سکسیس فل رہی جیکلین نے ایئر 2016 میں ڈشیوم آف فلائنگ جیٹ ایئر 2017 میں اجنٹل من جڑوا ٹو ایئر 2018 میں باگی ٹو اور ریس 3 موویز میں کام کیا ان سب موویز سے جیکلین نے ٹوٹل 90 کروڑ روپیز کی ارننگ کی انہی بے تہاشہ دولت کمانے کے بعد جب خرچ کرنے کی باری آئی تو جیکلین نے دل کھول کر امنے پیسے کو خرچ بھی کیا سال 2018 میں جیکلین نے سری لنکا میں امنہ خود کا ایک پرائیویٹ آئی لینڈ کھری دا جس کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے پرائیویٹ آئی لینڈ کھرینے کے بعد جیکلین نے امنے لیے کچھ لگجریز گاڑیاں بھی کھری دی جن میں 3 کروڑ کا رینج روور ووچ 2 کروڑ کی مرسیدیس مائن بلو ایس 500 1 کروڑ کی امار ایچ ٹو شامل ہیں جیکلین کے پاس ایک یارٹ بھی ہے جس کی قیمت 1 کروڑ 50 لاکھ روپے ہے اس کے علاوہ جیکلین کے پاس خود کا ایک پرائیویٹ پلین بھی ہے جس کی قیمت 7 کروڑ روپے ہے اور اسی سال 2018 میں ہی جیکلین کا صداد ملوترہ کے ساتھ بریک اپ ہو گیا جس کے بعد جیکلین فرنینڈیس پاپولر ایکٹر سلمان خان کے ساتھ ریلیشنشپ میں نظر آئیں جیکلین نے ایئر 2019 میں شاہو اور نیٹ فلکس کی مووی ڈرائیف میں کام کیا وہ سال 2020 میں میسس سیریل کلر مووی میں نظر آئیں جیکلین فرنینڈیس نے امنی ایکٹنگ کے کریئر میں بہت سے اوارڈز بھی امنے نام کیے جن میں سینٹرل یوروپین بولی ووڈ ایکٹرز کی طرف سے بیسٹ بریکترھو پرپومنز فیمیل اوارڈ سٹار ڈس اوارڈ کی طرف سے ایکسائٹنگ نیو فیس اوارڈ آئی آئی ایف ای 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 ہم بات کریں سال دوہزار اکیس کی دو جیکلین فرنینڈیس امنی نیو موویز اٹیک بوت پولیس اور سرکس کے لیے کام کر رہی ہیں یہ موویز اپریل اور مائی دوہزار اکیس کو ریلیز ہوں گی جیکلین فرنینڈیس کی ٹوٹل نیت ورڈ ٹویل ملین یو ایس ڈولر ہے جو کہ ایک ارب بیانوے کروڑ اور سنتیس لاکھ روپے بنتے ہیں تو دوستوں یہ تھی جیکلین فرنینڈیس کی جنم سے لکر آج تک کی فل ڈیٹیل لائف بائیوگرافی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کاشف بائیوگرافی کو سبکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں امنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں شکریہ